بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے کہ آج کے اس پرگرام میں فضلت الشیخ آتف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں فورم کی حلقات انیشیٹیف کے ان پرگراموں کا ایک تسلسل ہے جس میں کہ شیوخ کو پرگراموں کے اندر مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے علمی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے آج کے پرگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پاک پروفیشنل فورم کا ایک مختصر سا تعرف کروا دوں پاک پروفیشنل فورم ایک نوجوانہ کا پلیٹ فورم ہے جس کی بنیاد شیخ عبد المالک مجھائد جو کہ دعو سلام کے دریکٹر ہیں دعو سلام پبلیکیشن کے تو تقریباً نو سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا مقصد تھا کہ وہ نوجوان اور خصوصاً پروفیشنلز جو کہ دین کے اور خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو اکھٹا کیا جائے اس پلیٹ فورم پر اور خیر کے پروجیکٹس اور خیر کے کاموں کو مکمل کیا جائے سناظر میں پاک پروفیشنل فورم کے کافی سارے کام الحمدللہ خیر کے کام اس وقت چل رہے ہیں اس میں میں سب سے سارے فیلت ذکر کرنا چاہوں گا ان اسکولوں کا جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں ان بچوں کے لیے جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے اور ان کے پیرنٹس بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تعلیم اخراجات اپنے بچوں کی تعلیم کی پورے کر سکے ہیں تو یہ کام کرنے والے بچے ہیں جو کہ صبح یا شام کام کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی صبح اور شام کی شفت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ پاک پروفیشنل فورم کے انڈر یتیم بچوں کی مکمل تعلیم و تربیت اور رہائش کا بھی ایک منصوبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاک پروفیشنل فورم کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کلکی صورتحال میں لوگ ڈاؤنز تھے قرآن وائرس کی وجہ سے لوگ اور غریب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے تو راشن ڈسٹریبوشن کا بھی ایک بہت کامیاب مرحلہ الحمدللہ سرانجام دیا گیا جس میں کہ تقریباً ایک ہزار سے دو ہزار کی قریب لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا اور اس کے علاوہ ان کی مالی مدد بھی کی گئی اس کے علاوہ پاک پروفیشنل فورم کے انہی خیر کے کاموں میں انڈرسٹینڈ قرآن انیشیٹیف ہے کہ جس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے دنیا کے اندر جو کہ غیر عرب ہیں وہ اسی فیصد ہمارے پاس مسلمان ایسے ہیں جو غیر عرب ہیں اور قرآن کی جو عربی زبان ہیں اس سے بالکل نواقف ہیں تو ہم نے یہاں پر قرآن کے انڈرسٹینڈ قرآن کی انیشیٹیف کے تحت ڈاکٹر عبدالعزید عبدالرحیم کا جو انڈرسٹینڈ قرآن کورس ہے اس کو لانچ کیا اور اس سے یہ کمی کو پورا کرنے کوشش کی کمی کو فیل کرنے کوشش کی جو عربی زبان کے حوالے سے ہمارے غیر عرب مسلمانوں کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر مختلف لیولز ہیں اور الحمدلللہ اللہ کی فضل و کرم سے اس وقت ہمارے پاس تھاؤزنس آف گریجیٹس ہیں جو ان پروگراموں کو مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد میں حلقات کے حوالے سے دھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں گا یہ حلقات انیشیٹیف جو ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ فضاکر نصیت کرنا ہے اور اس میں علماء اکرام جید علماء اکرام ممتاز علماء اکرام کو ہم اپنے پروگراموں کے اندر مدعو کرتے ہیں جیسے کہ شیخ عبدالعناصر رحمانی شیخ توصیف الرحمان راشدی شیخ کمر منیر شیخ مقصد السن فیضی اور بھی بہت سارے نامور علماء اکرام جو ہے وہ ہمارے پروگراموں کے اندر آ چکے ہیں اور ہمارے پاس مختلف سیریز فقی مسائل کی حوالے سے اور مختلف ٹوپکس کی حوالے سے وہ چلتی رہتی ہیں الحمدللہ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اس ہی ایک پروگرام کی کڑی ہے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا چلوں پاک پروفیشنل فورم کے اندر کچھ کلینکس بھی اس وقت چل رہے ہیں جہاں پر وہ لوگ جو کہ اپنا علاج محلجے کی سہولت یعنی اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے ہمارے پاس فری علاج کی سہولت موجود ہے یہ سارے پروگرام الحمدللہ پاک پروفیشنل فورم کے اندر اس وقت موجود ہیں اب میں دعوت دوں گا آج کے پروگرام کا رسمی آغاز کرنے کے لیے قاری عبدالبھائی صاحب قاری عمر عبدالبھائی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اطیعوا اللہ ورسوله اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُمُّ البُكْمُ الصُمُّ البُكْمُ الَّذینَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ یا ایہا الَّذینَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَّسُولِ اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے مو نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے بے شک تمام مخلوق سے برے اللہ کے نزدیک وہ بحرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں درود سنوا دیتا اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ مو پھیر جاتے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کے دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس سیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور یہ کہ بلا شبا حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازمان ان لوگوں کی خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر عمر عبدالعید بھائی ماشاءاللہ ہم نے قرآن کی تعلیم تلاوت سے ہمارے سینوں کو منور کیا شیخ عاطف احمد کو فضید و شیخ عاطف احمد کو دعوت دینے سے پہلے میں تھوڑا سا تعرف ساتھیوں کا ان سے کرا دوں فضید و شیخ عاطف احمد نے اپنی دینی تعلیم محد القرآن کراچی سے عالمی اکشیانت سے حاصل کی مکمل کی اور اس کے ساتھ ان کے پاس قرآن کی تفسیر شیخ الحدیث عبداللہ عمجد شتوی رحمہ اللہ سے انہوں نے حاصل کی صحیح بخاری کی سند اجازہ شیخ الحدیث عبداللہ عمان زیہ حفظہ اللہ اور شیخ الحدیث محمود الحسن حفظہ اللہ سے انہوں نے صحیح بخاری کی سند اجازہ حاصل کی شیخ عاطف احمد المدرار انسٹیٹیوٹ کے بانی ہیں اور پاکستان کی تقریباً تمام قدیم اور جدید جامعات میں دروس دے چکے ہیں حکومتی اور عسکری ادارات و اداروں میں بھی دروس کا سلسلہ جائی رہتا ہے شیخ حدیث عاطف احمد کی امپورٹنٹ اچیومنٹس میں سے ایک اچیومنٹ درس نظامی کو عوام الناس کی سہولت کے لیے چار سے پانچ سال میں تبدیل کرنا ہے اور اس کو سمسٹر سسٹم کے تحت تبدیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو خصوصیات ہمارے شیخ محترم کے اندر ہیں وہ کہ فن تقریر کی کئی تقریبات میں بحیثیت مہمان خصوصی کے وہ مدعو کیا جاتے ہیں پاکستان کے مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کے ادارے میں اقتصادیات عقیدہ اصول فق اصول تفصیل اصول حدیث اور فقی تدریس بھی کرتے ہیں جو ان کے ادارے ہے المدران انسٹیٹیوٹ اور اس کے علاوہ وہ خودشناسائی نظم و ذب تحمل مزاجی ترقی اور جیت کا سفر شکست کا سامان اس طرح کی تمام موٹیویشنل ٹاپکس پہ ماشاءاللہ ان کی تقاریر موجود ہیں آج کی تقریب بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ڈیلنگ و ہارڈ ٹائمز مشکلات اور پریشانیوں کے یا مسئیبت کے دور کے اندر آپ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس حوال سے انشاءاللہ یہ ایک خودصورت اور بہت کام کا موضوع ہے میں تھوڑی سا تاروخ المدران انسٹیٹیوٹ کا بھی کرا دوں یہ انسٹیٹیوٹ دوہزارت تیرہ سے پاکستان کے شہر کراچی میں موجود ہے عوام الناس کے لیے اس میں یونیورسٹی اور پروفیشنل عوام کے لیے علوم شریعہ اور درست نظامی کے سلسلے کو چار سے پانچ سال میں ہفتے میں دو دن اور سمیسٹر سسٹم میں تبدیل کیا گیا اور عوام کی سہولت کے لیے کورس کا نام اس صفوہ رکھا گیا یہ ایک کورس ہے جو اس میں کہ آپ درست نظامی کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ادارے نے علمدرار انسٹیٹیوڈ نے ورکشوپ کا سلسلہ بھی دوہزار چولہ سے شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ روحانیت فقہ عقیدہ اخلاقیات اور خصوص شناسائی جیسے کے اوپر میں نے ذکر کیا اس موضوعات پر بھی پروگرام اور ورکشوپ منتقیت کی جاتی ہیں اور آج تک الحمدللہ چالیس کے قریب اس طرح کی ورکشوپ ہو چکی ہیں یہ ایک تحقیقی ادارہ بھی ہے علماء اور دنیاوی مہارین کی مشاورہ سے علمدرار نے شرع استنبات اور استدلال کے امتزاج کی ساتھ قیادت امامت تحسین تکمیل اور مختلف ٹاپکس کے اوپر اپنی تحقیق مکمل کی ہے اور ملک بھر میں یونیورسٹیز جامعات اور مختلف تجارتی اداروں کو دین سے مسائل کا بھی حل پیش کیا ہے الحمدللہ اور علمدرار ملک بیشتر شہروں میں کام بھی انجام دے رہا ہے اور جوانوں کی تربیت سے مسلک تنظیموں کی شورہ کا بھی حصہ ہے اب میں بغیر کسی تاخیر کے فضید الشیخ عاطف حمد کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی گفتگوہ سٹارٹ کریں اور میں تمام حاضرین کو یہ بتا چاہوں گا کہ آخری کچھ ٹائم ہم نے اس پروگرام کے لیے اس پروگرام میں کوئسشن ان آنسرز ماظرین اپنے کوئسشنز جو ہیں وہ زوم کے اندر کیو انڈے چیٹ میں پوست کر سکتے ہیں اور آپ کے آنسرز کا ہم پوری کوشش کریں گے کہ وقت کا وقت کیوں کہ ہمارے پاس محدود ہے زیادہ سے زیادہ کوئسشنز کو آنسر کر سکیں پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ اب میں دعوت دیتا ہوں فضید الشیخ عاطف حمد کو کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں ناحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد ربی شرح لی صدری و یسلی عمری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے رمضان کے روزے سیام قیام طعام سب قبول کرے پوری قوم کو پوری اہل اسلام کو میری طرف سے دلی عید مبارک اور جو پاکستان کے اندر حادثہ ہوا کراچی کے شہر میں اس کے لئے بھی میری طرف سے میری طرف سے میری ہرٹلی کنڈولنس فر فیمیلی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائے انسان کی زندگی عجیب عجیب سلسلہ ایک اور وحی کو نازل بھی اس دنیا کے اندر صرف انسان کی زندگی کوئی موضوع بنا کے بھیجا گیا ماضی کے دانشور ہوں حال کے ہوں یا آنے والے جو بھی ہوں گے لما فکریہ اور تفکر اور تدبر کا محور انسان ہی تھا انسان ہی رہے گا اور انسان کا ربط اس کائنات کے ساتھ کیا ہے اور اس کا ربط اور تعلق اپنے ساتھ کیا ہے اور اس کا ربط اس میٹا فیزیکل اگزسٹنس اس ذات کے ساتھ کیا ہے یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آج میں اس پر بات کر رہا ہوں تو ماضی میں نہیں ہوئی تھی یا صدیوں سے انسان تلاش نہیں کر رہا کہ وہ کون ہے what is the actual essence of this life یہ زندگی چیز کیا ہے یہ مسائب کیا ہے یہ دکھ کیا ہے یہ تکلیف کیا ہے یہ باتیں ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے رہیں اور ہمیشہ سے لوگ اس کے اوپر مختلف اراء کے اندر مشکول رہے بہرحال موضوع پہ جانے سے پہلے میرا آج کا مقصد بھی کوئی دلائل کے لمبی امبار لگانا نہیں ہے میں تو صرف قوم کا غم بانٹنے آیا ہوں دکھ کم کرنے آیا ہوں اور میں نے سترہ سال اس فیلڈ میں صرف لوگوں کو حوصلہ ہی دیا ہے اور ٹوٹے وہوں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دے زندگی ہے اس کی رحمتیں بھی ہیں برکتوں سے میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا غم ایک عظیم غم ہے ایک غم اتنا دائمی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی بنا لیں وہ غم کبھی کم نہیں ہوگا ہاں کم ہوتا رہے گا بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا لیکن انسان سے جڑا رہے گا وہ ہے اے بے تو منہ جمعیہ کے تحت ہمیں جب جنت سے بھائر کیا گیا اللہ کی قربت سے ہمیں جب دور کیا گیا اور ان جنتوں سے دور کیا گیا یہ غم کبھی ختم نہیں ہونا یہ خلا فطرت میں اس طرح کی رہی گی کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی جتنا ایکسیل کر لے اور جتنا آگے بڑھ جائے مگر وہ دوری تو ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ختم ہی وہ کلیجے کی ٹھنڈک ہی جنت میں اللہ کے پاس جا کے ہونی ہے لیکن دنیا میں وہ صرف اللہ بذکر اللہ تطمہ ان القلوب سے ہی ختم ہوتی ہے کہ جتنا اللہ کو انسان یاد کر لے گا وہ ایک دائمی جو ہے نا اور دائمی جب سے ہم اس دنیا میں ہیں وہ انسان کی تلاش وہ تڑپ وہ پکار وہ محفلوں میں وہ محفلوں کے شور و گل میں دولت کے امبار میں ترقیوں کے ان سفر پہ بھی وہ بڑے بڑے لوگوں کی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی اور بڑوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی اور روڑتوں کی وہ خلا نہیں پوری ہو سکتے پھر اس زندگی کی اندر جو ابتداز انتہا تک گزارنی ہے the process and the journey of a man وہ زندگی کا سفر جو وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِمْ مَحَاتِكُمْ مَا کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کہ کل نفس ان ذائقہ تلن موت تک جائے گا یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے تکلیفوں کا سلسلہ ہے یہ life is not a walk in a park اور peas in carrots کہ ہم کہیں جی یہ شگل ہے اللہ خود کہتا ہے قرآن میں وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا میں نے یہ کوئی فضول میں دنیا نہیں بنا دی یا وَمَا خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ کہ یہ کھیل تماشا نہیں یہ دار الامتحان ہے یہ دار البلاء ہے یہ بلاؤں کا گھر ہے یہاں انسان کو عبدی عبدی خوشی کبھی نہیں مل سکتی وہ جو ہے اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمرائی ہے اور دنیا کے اس سفر میں ابتداز سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا یہ بھی انتحان میں فیل ہو جائے گا اصل ازمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے وہ سوپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا انہی چیلنجز سے گزرنا انہی دشمنیوں سے گزرنا انہی تنقیدوں سے گزرنا معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے کہ اللہ کہتا ہے نبی صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک باشاہت ہے اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ اثر اور سوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی کتنا امپیکٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی چار لوگوں پہ ہی معصر تھا یا چار ہزار لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنت تے کونسٹیٹیوٹ کر کے امت بن جاتی ایک سسٹم اور نظام بن جاتا تو ہر بندہ پرائیویٹ لی رسپونسبل ہے اپنی زندگی میں اپنا سرکل بڑا کرنے کے لحاظ لیکن گزرنا اسی میں سے انہی لوگوں میں سے انہی منافقین میں سے انہی انہی اس پارٹی سے بھی گزرنا اس پارٹی کے ثروبی گزرنا اور ہدل المتقین والوں سے بھی گزرنا اپٹیمسٹک لوگوں کے ثروبی گزرنا نیگٹیو لوگوں سے بھی گزرنا اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے ذرہ کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے یہی زندگی تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا اس جمال اس کمال اس حسن تک پہنچ میں تلاش کرنا چاہتا تھا اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خموشی آتی ہے نا انسان کے اندر تو ایک وقت آتا یہ تھرٹی اس کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے ایک کاسمیٹیک کے رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور جی آپ تھے کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے گم اور اپنے پوٹینچر اور سیلف اسٹین کو اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہر انسان پہنچتا ہے اس ناہج اس دگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ جانتا اس نے کہاں کہاں مو دی ہیں وہ جانتا اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو وہ جانتا اس نے کیسی کیسی تینشن اور فٹیکوں کے اندر سے وقت ہو جانتا اس کے اوپر کیسے بلا کھڑی گی اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ تھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر جس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تُو بڑی قدہ سے گزرتا ہے بڑی تکلیف سے گزرتا یہ انڈورسمنٹ اللہ کی اتنی کوئی سکون دے چیز ہے کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کس قسم کی طوفان اور لیرے اٹھتی کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے کمزور کندوں پر کتنا بوجھ اٹھایا ہے فیملی کا بچوں کا لوگوں کا اور حق بولنے کے پریشر کا اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیش ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلیں ہیں جن سے تو گزرے گا فملاقی پھر ہم سے ملاقات کرے اللہ بھی ہنڈورز کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا سب سے بڑا خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں میں پڑھاتا ہی ہوں اپنے لوگوں کو مسئلے بھائر تھوڑی ہوتے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ اندر یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا کتنے مسئیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور زبان کی وجہ سے ہماری زندگی اس کا مسئلے مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا تو کچھ مسئیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کر دیں اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں خشکی اور تری جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ نجائز کرے گا کبھی اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کسی وہ تو سرا پا رہ لیکن اس آیت سے میرا سینہ ہمیشہ تھنڈا ہو جاتا ہے کہ تو تو جانتا ہے نا تو تو ان ساتھ آسمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں تو تو سمجھتا ہے نا ایک ماں کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے نا یہ بے وفائیوں کو تو سمجھ سکتا ہے یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے پر لگا تو سمجھ سکتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں نام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا کہ ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہم نے بنایا ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی گلاتیاں مارتا کیسے تجھے بلا لگی بھی ہے کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آگے بتاؤں گا کہ تجدو اکثر ہم شاکرین کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا تو نے اسے مقام دے دیا میرے وہ علیدہ لگا نفس علیدہ لگی اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرمی حسد تھا جو تکبر میں بنا جو اس نے کہا تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے بلیس کو تو اس دنیا میں حسد نہیں ہو کہ پھر حسد ہے بغز ہے یقینہ ہے اور پھر اس سے ہٹ ہٹ کے انسان کو اللہ تعالی نے مسائب دینے ہوتے ہیں اس کی پیچھے کچھ حکمت ہے تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے سب کو میری قوم بیٹھی ہیں میرے لوگ بیٹھے ہیں بڑا انسان کی زندگی رولا دینے والا سفر ہے لوگ ہستے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہی یہی تربیت کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کہتے تھے پتر جدوں تو وڈہ آئے گا نا چھپ لگ جائی جائی اور واقعی یہ چالیس کے پاس پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان چھپ کرا دیتی ہے انسان اور لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی کیونکہ آپ کمیز اتار نے مار دیا ہوگا اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا تو اس ساری زندگی کے سلسلے کی بارے میں اللہ کی حکمت کیا تکلیق دینے سے اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحضن غم نہ کر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سارا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں میں سٹریٹیجی مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باننے والی چیزیں پڑھا دوں انڈ توقل ہی ہے انڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس اس لئے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں انڈ میں میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے لائف is the test کن فت دنیا کان نا کا غریب ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے اور جب ہم بلینڈڈ کریئر سیلف انڈورنس کیسے بڑھتی ہے پرسسٹنسی کیسے بڑھتی ہے پرسیویرنس کیسے بڑھتا ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے آج یہاں پر یہ انٹرنیٹ کا کچھ اشیو ہے انشاءاللہ ہم اس کو فوری طرف پر ریزولف کرنی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دوبارہ شیخ انشاءاللہ آنلائن ہوگی موسیقی اور آپ کے اوپر وہ ازمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا ان کے اوپر طفان بھیج دی ہے ہم نے ان کے اوپر بلائیں بھیجیں ان کے اوپر پھر زرر اتنے زرر و نقصان ان کو پہنچیں وزلزلو زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُ مَاهُ نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اللَّهِ تیری مدد کہاں رہ گئی اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے اے اللہ آسمانوں سے تیرا اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے دی کہ زندگی میں یہ ازمائشیں ہونی ہیں زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکہ زیادہ لگتا ہے اور اسی میں ہم غیر شریح حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں بہرحال یہ ٹیس تو ہو کے رہے گا اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ تو اللہ کہتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف پوزیٹیویٹی کی طرف ریکٹیفیکیشن کی طرف توبہ کی طرف انعابت کی طرف بیٹرمنٹ کی طرف ڈیویلپمنٹ کی طرف تو پہلا اصول جو اللہ تعالی انسان کو ہلاتا ہے نا اور اس کو وہ ٹچ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کہ نہیں گیٹس شیکن بائی سمتھنگ اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو ترقی کے رستے پر ہو ڈیویلپمنٹ کے رستے پر ہو پروجیکٹ پلیننگز ہو دنیاوی مسائل ہو یا پیور دینی جنگیں بھی ہو حکومتی سطح پہ ہو جزوی مسئلے ہو کلی مسئلے ہو انسان انسان ہونے کی احسیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا مقصد اس کی زندگی کی سائکولوجی کو ڈاؤڈفل کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے تو سسٹم میں اگر منٹرز اور اچھے احساس اور علماء موجود ہوں اور ہیں بھی وہ ہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ مراد ہے اس سے لَاَلَّهُمْ يَرْجِهُونْ تاکہ وہ لوڑ جائیں آگے سے اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام بھی کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجایا آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی ہم نے ان کے پر عزمائشیں بلائیں بھیجی آپسٹیکلز بھیجی آپسٹرکشنز بھیجی ان کے مسلم لَاَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونْ تاکہ ان کے ننہ وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا آجزی اور ہمیلیٹی والا وہ واپس قائم ہو جائے لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچھے مقام سے حد یا تیا کل یقین اس حد تک کہ موت آجے گی انسان تو انسان جب ایک سٹیشن کور کرتا ہے چار سال کہو تین سال کہو دس سال کہو چھے سال کہو چھے مہینے کہو جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں دینڈ پڑھتے ہیں اس کو کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کہیں جبن آجاتا ہے کہیں گزلی آجاتی ہے کہیں کنوت بن جاتا ہے کہیں ڈپریشن آجاتا ہے کہیں وہ فیرون بن جاتا ہے کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں فائضہ فرق تفانسہ ویلہ ربی کا فرق جب تُو ایک پروسس سے گزرے گا نا ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو نیوٹلائز کریں تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسس سے گزرتے ہوئے تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نا جس کو اللہ پوچانا چاہتا ہے اس منزل تک ان مقاموں تک ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ ان کے رستے میں پروبلمز لاتا ہے تکلیفیں لاتا ہے روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے تاکہ اس کی جو پزل سولویگ ہے نا کائنات کی اس کا دماغ کھولے آگے سے اس کو بات سمجھ نہیں آرہی یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں مگر کوئی ہائر اینڈ میں فیرون بن جاتا ہے اور کوئی لور اینڈ میں بن اسرائیل بن جاتا ہے کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسس سے چار سال کا ایک فیز گزارا امریکہ میں گزارا دبائی میں گزارا آپ کے سعودیہ میں گزارا پاکستان میں گزارا انڈیا میں گزارا کہیں بھی گزارا اس کے جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے ان کا پرسیپشن بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدل جاتی ہے ان کا مزاد بدل جاتا ہے اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا مسکراہات ہی نہیں ہے چیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کچھ لوگ ہس رہے ہیں اہمیں ہی مسخرے بن جاتے ہیں سٹیشنوں سے گزارنے کے بعد ان کے مزاج میں یہ غیر سنجید کی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجید کی نہیں تھا تبسم تھا مزا بھی تھا مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ کچھ لوگ گزارتے ہیں ایسی چپ لگ جاتی ہے ان کو بول ہی نہیں پاتے ہیں سٹیشن کی ہیٹس زندگی کی پہلا بچہ ہوا میں سب سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں اولاد ہوئی بچے پالے مزاج بدل گیا بزنس کیے ایکسپینشن کی سٹیشن سے گزریں اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی ہے اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنیلٹی میں وہ جمال اگر امتعمال لانے کا طریقہ کاری یہی ہے کہ شخصیت نورمل رہنی چاہیے تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینڈ پڑھتے ہیں نا لوگوں کی باتیں تنقیدیں اپنا آپ اپنے اندر کی اونچ نیچ ہائز این لوز یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے سوچ بدلتا ہے نیگٹیوٹی آتی ہے غصہ آتا ہے ایجیٹیشن آتی ہے اگریشن آتا ہے مزاج آتا ہے انسان غم آتا ہے تکلیف آتی ہے اللہ کیا کہتا ہے میں اس لیے جب تُو سٹینڈر سے ہٹ کے اپنی پرسنیلٹی اور مائنڈ بنائے گا نا کسی زندگی کے مسئلوں سے گزرت میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں میں تجھے واپس لے کے آم گا کیا کر کے چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا یا چھوٹی تکلیفیں دوں گا تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے یہ چیز تُو غلط کر رہا ہے تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تُو تو غلط سمت میں چلا گیا تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لَا اللہم يتذر اور تُو ہمبل نہیں ہو پا رہا تجھے جیت مل گئی ہے تجھے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کہنا چاہیے تھا تُو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دی ہے میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا لَا اللہم يتذرعون ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آجو تمہاری دنیا کی کام ہے ابھی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ موتاج نہیں ہے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے غنی ہے وہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا مگر کیونکہ اس گیم میں اس سفر میں اس پروسس میں اس چیلنج کے اندر اللہ نے انہا عباد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلطان کی قسم اٹھائی بھی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا وہ خاص بریڈ ہے وہ خاص کروپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی انہوں نے پروسسس کو بھی آنر کیا ہے انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تسکیہ کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے میں بہت کوٹ کرتا ہوں سیلڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھیجاتا بچہ غلط نہیں بھیجاتا اچھا ہے کافر کے گھر میں تھا یا نون مسلم کی گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں فابا واہو ماں باپ کے اوپر جرم آیت کرایا اللہ نے یہاں پر کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں اور اگر ہم ادھر کیاس بھی کر لیں تھوڑا سا ابویت کے اوپر ہر وہ انسٹوٹیشن جو اس کی نرشمنٹ کے لحاظ سے رسپونسبل تھی جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ مائنڈ میکنگ کے لحاظ صرف وہ کیا کرتی ہے یو حبیدانی یو مجلسانی یو نصرانی وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے ڈیویٹ کراتی ہے ڈیویٹ کر دیتی ہے اور وہ اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑے غلط نظریہ دے دیتے ہیں اس حد تک کہ وہ ایک کامپلیکٹیڈ کامپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹینز تک پہنچا کیونکہ ہم نے تو ببل والے دینہ احسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق ہیں تو یہ دس سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا اور جو اب اس بچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا جو سائیکالوجی آپ خراب کر دیتے ہیں پہلے دس سالوں میں وہ کس نے ٹھیک کرنی یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو خراب کر کے پال کو اس کے بڑا کرتے ہیں یہ رحیم رحمان ہے غفور غفار ہے جو اس کو پھر واپس ٹریک پر لانے کے لیے کیونکہ آپ نے تو بچپن میں جو آپ کا حق تھا اس کو سکھانا لوگ کیا ہیں عزتیں کیا ہیں بیزتیاں کیا ہیں احترام کیا ہیں تقدس کیا ہے مزاج کیا ہے آجزی کیا ہے بہادروی کیا ہے بزلی کیا ہے خاموشیاں کیا ہیں اللہ کیا ہے نبی کیا ہے بندے کیا ہے مخلوق کیا ہے جیت کیا ہے ہار کیا ہے فمن زہزیان ناری باود خلیل جنہ فقط فاس تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر تو اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیہ ٹھیک نہیں کرتے نا وہ ایک مکس پلیٹ کنفیوز کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے جس کی کوئی سینس آف بلانگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا وہ یہاں ہوایں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا یہاں ہوایں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا کوئی اپنی سیلف اسپیم نام کی چیز ہی نہیں کوئی اپنی بین ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈڑ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر آگے لڑ سکے بنائے نہیں ہوتا تو ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں ایڈنٹیڈی کرائیسز میں لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اب کیسے سمجھیں ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ بَلَا تَقِلْنِ لَن نَفْسِ تَرْفَتَعِنَ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لئے یہ بوم لگایا بھا ہم نے تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدلتا ہے تاکہ وہ کاؤسمالوجی اور کائنات کے پیٹنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے اپنی غلطی تلاش کرے سمجھے میں کیا کر رہا ہوں تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کی اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کر رہا ہے حالانکہ مانگنی نہیں چاہیے تکلیف صلو اللہ العافیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے آفیت ہی مانگ آسانی مانگ اللہ سے اللہم انی اصلک الافا والعافیہ فی دینی و دنیایہ و اہلی و مالیہ تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تُس سے آفیت مانگتا ہوں اللہ میں don't ask for problems مگر انسان انسان کا بچہ تب ہی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے تب اس کو یہ ڈیوائن سلیپ سکھاتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں ضرر دیتے ہیں تھوڑا سا کام روکتے ہیں اس کی پیمنٹس رکھواتے ہیں اس کے پیسے ڈباتے ہیں اس کو برباد کرتے ہیں بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں بیمار کرتے ہیں آگے پیچھے سے اس کا پروسس روک دیتے ہیں رشتہ دار خلاف کرا دیتے ہیں دنیا اس کو پتھر ماننا شروع ہو جاتی ہے لوگ دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں ٹیم ہی نہیں ملتی ٹیم ملتی ہے تو انسان نہیں بنتی انسان بنتی ہے تو وفا نہیں کرتی وفا کرتی ہے تو بھوک مر جاتی ہے بھوک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈسپلن ختم ہوئے ہل نہیں آتا ایس او پیز کو فالو کرانے جائیں تو ایس او پیز فالو نہیں کرتا یہ سارے مسائل جڑے ہیں انسان کے ساتھ اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں تب اس کی سپریچوالیٹی جاگتی ہے تب اس کی روحانیت کی پورشن جاگتا ہے جس کو اس نے کامپرومائس کیا ہوتا ہے یہ زندگی کے صفر میں جن لوگوں نے میتھامیٹکس کے ساتھ کام کیا انہوں نے سوپر نیچرل کو چھوڑ دیا جنہوں نے سوپر نیچرل سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے میتھامیٹکس چھوڑ دی جنہوں نے اونٹ باندھنے کو سمجھا وہ وسائل کے پیچھے ایسے لگے ان کے نزیز توکل، دعا، نماز، سجدہ احفظ اللہ، یعفظ کا ہوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تُو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا didn't mean anything to do اور جو ادھر لگ گئے انہوں نے اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا وسائل کو کچھ نہیں سمجھنا انہوں نے میٹس کو کچھ نہیں سمجھنا سٹریٹیگیز کو کچھ نہیں سمجھنا انہوں نے صرف ہی لگے رہنا ہے اور انہوں نے زمین کے اوپا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ میں سٹریجیک کام کی ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو یہ انسان جب یہ ان ایکسٹریمز اور افراد تفریعت میں جاتا ہے تو اس کو واپس لانا ہوتا ہے کہ واپس وہ قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کے اپنی گنوینینز اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں باقی دے اللہ سب کو دیتا ہے دیتا سب کو ہے دیتا اللہ سب کو ہے اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے اپنے منکر کو بھی دیتا ہے اور منافق کو بھی دیتا ہے مسلم کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے محسن کو بھی دیتا ہے احسان کے درجے والے کو بھی دیتا ہے اور اسلام والے کو بھی دیتا ہے جو بالکل بگنر ہو دینے کے لحاظ سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور صبح شام دیتا ہے اور خزانے کم نہیں ہوتا لیکن بات اس چیز کیا کہ تُو نے کس مزاج اور انداز اور طرز اور روش کے اندر مکمل کی اپنا سفر کس طرز میں تُو نے جیت حاصل کی زندگی تو کس طرز اور روش کے اندر تُو پہنچا وہاں تا تو اس لیے جب اللہ چاہتا ہے نا کہ انسان وہ سٹینڈرز کو پورا رکھ کے جائے وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ جامعیت اور کامل انداز میں جائے تو اللہ پھر اسے تھوڑا اشارہ دیتا ہے وہاں پر پھر وہ لیٹ کے بیٹھ کے تو کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے لوگوں کے حق مار دیتا ہے کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے اپنا حق مار لیتا ہے کبھی کبھی انسان پہنچتا ہے روح کا حق مار دیتا ہے جسم کے اوپر فل سیکس پیکس باڈی شوڑی بنا کے بیٹھا ہوگا مگر روح کامپرومیز ہوتی تو اللہ چاہتا ہے اس کی روح واپس آجا اللہ چاہتا ہے اس کی سپریچوالیٹی ریگین ہو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت جو نا اس کمال تک پہنچی ہے کیا کرتا ہے اللہ ہم ہلاتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے صرف اللہ اللہ چل رہا ہوتا ہے لیکن مزاج آگے اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تیرے حوالے کر دوں ایسے گزر جاتا ہے سامنے سے جیسے ہم بھی کوئی ہستی نہیں ہیں اور تُو نے جیسے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہی نہیں کی تھی تُو نے ہمیں پکا رہی نہیں تھا کبھی ایسا بے وفا ہے انسان سب سے پہلے اگر کسی کو بھلاتا ہے نا تو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو ایک آیت ہے قرآن کی سور زمر کی میں پڑھتا ہوں میرا کلیجہ پھڑتا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے کیا بات اے انسان تُو نے ہماری قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق تھا کتنا دکھ بڑا جملہ ہے یہ اللہ کی طرف تھوڑی کوئی اللہ کو دکھ ہوتا ہے لیکن ہماری طرف سے تو دکھ ہوتا ہے نا کہ کتنی بڑی بات کہہ بھی اللہ میں کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا اور تُو دیکھا کے سے کیا کرتا تو یہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کی سپریچوالٹی کیونکہ زندگی کاٹنے کے لیے صرف ٹینک اور توپوں سے نہیں زندگی کٹتی جگر چاہیے جگر یہ کلیجہ چاہیے انسان کو اور یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا انہا فیس جسدی مزگا یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ گوشت نہیں ٹھیک ہوتا یہ ٹھیک ہوتا ہے روحانیت سے تعلق بلا سے تفکر سے تدبر سے قوت ارادہ سے قوت استدلال سے یہ انٹینٹ اور کانٹینٹ سے سٹرونگ ہوتا ہے نیت ارادہ قصد عظم عمل نتیجہ محاصبہ انعابت رجوع یہ ہیں ایسپیکس اور پرسپیکٹیو جس سے دل جگر مضبوط ہوتا ہے جنگیں صبر فیصلے کونے سے باہر نکلتا آگے بڑھنا گریہ زون میں آنا کوئی دوست نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے کوئی گھر والا نہیں ہے سلمان فارسی گھر چھوڑ دیا نہ پچھلا دیکھا نہ جی کے علاقے میں اپنی چودرہ ہٹ دیکھی نہ خاندان دیکھا نہ لینگویج دیکھی نہ کھانے دیکھے اور دین کے بھی بڑے تھے وہ ماں پر بس دل میں ایک احساس تا نکل گئے زندگی بھی اسی طرح نکلنے کا نام ہے اپنے کونوں سے اپنی برادریوں سے اپنی ذاتوں سے تو اس راستے میں دکھائیں گے دکھ ایسا ایسا دکھائے گا آپ سوچ نہیں سکتے وہ جو لوگ اکیلے میں وہ تنہائیوں میں جو شیشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا لوگ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بغیر چہرے کے اوپر جھری آئے ہوئے جو ایک آنسوں یہاں سے گرتا ہے نا رکھ سارت میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں اس تکلیف کو کہ انسان کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ کیا بول ہی نہیں سکتا ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان ویسے ہی ووک کرنا شروع کرتا ہے اور چلتا ہی چلا جاتا ہے مگر نہ کوئی سوال نہ کوئی جوا یہ ہے یہاں درد ہوتا ہے یہاں انسان وہ جو میرا جملہ ہے نا وہ جو رات پر بستر پہ لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں یہ پیروں کے نیچے سے وہ کٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کٹ وہ چھوڑے اور وہ اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیویلپ نہیں تھا شروع کر رہا تھا اپنے زندگی کی سفر میں یا بے ڈھنگا بھی تھا یا فالتو بھی تھا یا گناہگار بھی تھا اور پاپی بھی تھا اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی چاہے سر سے پیر تک گناہوں سے بھری ہو اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا احساس تھا کتنے پاپی لوگ ہوتے ہیں کتنے ہی متقبر لوگ بھی ہوتے ہیں بڑا درد ہوتا ہے ہم تو فتوہ لگانے میں دو منٹ نہیں لکھتے ایک انٹے تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دکھتے ہیں اور یہ غم دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کوئی چھو ہوں نہ دنیا کچھ ہے اور تو انا ربکم العالی کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بھی جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیت کی تھی کہ ان ایریاس کے اوپر لائف کے اندر پہنچنے کے لئے کمپرومائز نہیں کرنا نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصل میں اس کے اوپر فتح نے علیہم اب باب اکم میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں پھر وہ ہاتھ لگاتا اور چیزیں سونا ہو جاتی ہیں تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرز پورے فالو کیوں اللہ کے اپنے مخلوق کے عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز سیزیلوجیکل لحاظ سے سپریچل لحاظ سے لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے اچھی تربیتیں ہر کسی کی دنیا ہوتی لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں میں جنرل بات کروں سپیسیفک میں مسئلہ لیدہ ہو سکتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ہم نے کیا کیا ہم ان کے آگے پھر کھول دیتے ہیں دنیا کو حتی اذا فرہو بھی جب اس حد تک حتی اذا فرہو جب وہ فریہو یا فرہو جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اخذنا ہم بکتاتا ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی ہوں تو جب اللہ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا تو تب اس کی رسید ڈھیل جھوڑ دیتا ہے وہ غلطیاں کرتا رہے گا وہ بے دھنگے حرکتیں کرتا رہے گا وہ کفر کرتا رہے گا وہ شرک کرتا رہے گا وہ پاپ کرتا رہے گا وہ معاصیت کرتا رہے گا وہ بدد کرتا رہے گا وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے گا وہ لوگوں کے حق مارتا رہے گا وہ کسلان کا بیمار ہوگا وہ بخل کا بیمار ہوگا وہ لیزینیس پروکیشتینیشن یہ سارے مسائل جو نفسیات اور شخصیت کے ہیں وہ سب ہوں گے اور اللہ اس کو جناہ جیسے میسیج نہیں بھیجے گا کہ بدل جا بھی یہ کرونا کو لے کے بھی لوگوں نے اپنی اتنی اتنی رائے بنائی ہوئی ہیں یار آپ کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے عید منانے آ رہے تھے اور وہ جو موڈل کالونی میں بیٹھے ہوں گے کراچی کے اندر ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ ابھی اتنا بڑا اوپر سے یہ بم گر جانا ہے ان کے اوپر آپ کے پاس وقت ہے اپنے اصولوں کو اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے گا this is your time تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوڑ گیا یا کہیں وہ ضلیل بھی ہو گیا تو انسان کے دل میں آتا ہے اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ اذا اراد اللہ بی عبد الخیرہ اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمیزی کی اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا کیا کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ روجو کر لے تاکہ وہ ٹھیک کر لے تاکہ وہ درست کر لے تاکہ وہ انہینس کر لے چاہ کے اس کی انڈیورنس اور ریزلینس بڑھ جائے وہ سمجھے کہ اسے آتا نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری یہ آپ کو بتا نہیں سکتا نہ بات کرنے کا ڈھنگ نہ مذاق کرنے کا ڈھنگ نہ سمجھ بو کلیریٹی نام کی چیز ہی نہیں آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں امت کا حل کیا ہے امت کا حل کیا کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے کلیریٹی تو ہے نا کہ کیا چل رہا ہے ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ بھی آتا تھا آج اللہ نے ان ٹھوکروں ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پولش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے میں پتا ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالی ہی سنبھال رہا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا وہ کلام سکھا دیا اللہ نے وہ مزاد سکھا دیا اللہ نے یا اتنی بات نہیں کرنی یا اتنی کرنی ہے یا اس طرح بیٹھیں یا اس طرح اٹھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام ایکسلنس ریکٹیفیکشن تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں کسی کے ساتھ اذا اراد اللہ ہو بیعبدی شر جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ام سکا ام سکا انہو بزنبی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہیں روک لے حتی یوافیہ بہی یوم القیامہ اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ پھر وہ قیامت میں پکڑ ہوگی حتی یوافیہ بہی یوم القیامہ تو اگر یہ آپ ہی رہی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو چھوڑ دے گا اللہ بھی چھوڑ دے گا اور پھر کھل جائے گا رستہ پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں جی میں نے بڑا بان نہیں تو یہ سنت ہے اس زندگی کی کہ اس میں تکلیفیں آئیں گی اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی اور اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایک اور نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مسئل نے پانچ کلو کا وزن اڑھانے کی تو طاقت ہوگی اب دس کلو پر لے کے جانا ہے تو مسئل پر مزید مزید ٹینشن دینی پڑے گی مسئل کو روبی ایسی ہے اگر وہ اس لیول اور اس گریڈ کی تکلیف لینے کے قابل ہو چکی ہے تو اس لیول کی تکلیف اور گریڈ لینے کے قابل کیسے ہوگی مزید تکلیف میں ڈال کے مزید تکلیف میں ڈال کے کیا تُو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے گا کہ اللہ کو پتا نہیں چلے تم میں سے جہاد کرنے والا مطلب جہاد سے مرات ہارڈکورٹ سٹرگل اور اگر جہاد کتال کے معنے میں بھی لیں کون جہان لی قرمانی دے سکتا ہے اور کیسے پتا چلے گا کہ تیری ریزلینس اور انڈیورنس کے لیول اس لیے تکلیف دیتا ہے تاکہ تیرا مسئل بڑھے تیری روح کا مسئل بڑھے تیری انڈورنس بڑھے اور آج میں اپنی کوئی بڑی کو تیس مار خانی والی بات نہیں کر رہا لیکن جو کبھی کاغس کی طرح پھٹ جاتے تھے اور کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے تھے آج واقعی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے پہاڑ کٹ لیے زندگی کے کیسے کیسے جنگیں کٹ لیے کیسے جملے سننیے لوگوں کے کیسے کیسے جھڑگے اللہ نے برداشت کرنے کی مدی ہم تو انسان و ضعیفہ کے تیر انسان ہے تو کمزور دنیا میں آپ دیکھیں سنیں جا کے ان کی کہانیوں کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں آگے سے تو ان سب کے بیچ کے اندر نا پھر انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان توبہ نہیں کر رہا ہوتا کیا کر رہا ہوتا ہے خود سے توبہ نہیں کر رہا اور اسے پتا بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائف کے ایک سپینڈ کے ساتھ تو اس کا پلندہ جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ والے کا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے and he is not doing anything about it اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں اس کی رکاوٹ بنے تو اللہ کیا کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اس کو تاکہ وہ پاک ہو جائے ما یوسیب المسلم ما یوسیب المسلم کسی بھی مسلمان کو نہیں پہنچتا من نصبن ولا وسبن ولا حمن ولا حضنن ولا ازن ولا غمن نہیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف غم، ہم، قرب، قرب، مسائے، پریشانیاں، دخ جھٹکے، زلزلیں نہیں پہنچتے حد تشہ کا یشاق ہوا مخطایا ہو اللہ تعالی اس کے ساتھ بھی اللہ تعالی اس کے ساتھ اس کی خطائیں ماف کر دیتا ہے تو کتنا ایکاؤنٹ تو ویسی کلیر ہو رہا ہے کتنا ایکاؤنٹ کلیر ہو رہا ہے یہ بیمارییں آتی ہیں انسان کو بیٹھے بیٹھائے بیمار ہو جاتا ہے انسان چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے انسان چلتا پھرتا آدمی لیڑ جاتا ہے پھر انسان کو بسوساط ہے یہ ہے تمہارا اللہ یہ ہے تمہارا رحمان رحی تو کیا بولنا چاہیے اس پہلے تو اب پھر کیا کہنا چاہیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا مسلمان بچوں کا مزاج ہی ہونا چاہیے ان سے کوئی پوچھیں نا آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں بولیں بلائیں اور بولیں آپ رات کا کیا what do you take in dinner I take spicy monsters for my dinner میں رات کو spicy تھوڑی قرارے والی بلائیں کھاتا ہوں مسلمان بچے مسلمان لوگ endurance والے لوگ ہوں اس حد تک کہ سعبہ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف رہے اتنا بخار رہے کہ معاملہ cleanse ہوتا رہے اگر کوئی ہونچی نیچ بھی انسان سے ہو جائے مگر اتنا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ جائیں تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر چالیس دن تک ان پر تکلیف نہیں آئے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ تکلیفیں تو ایک سائن ہوتا ہے کہ ان اللہ ہم یہ تو چلیں ہم شروع ہوئے کہ ان اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بلائیں بھیج دیتا ہے کہ اتنی بڑی بشارت جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے بندہ اللہ کو پسند آجا ہے ابتلاہ اللہ اس پر ٹیسٹ ڈال دیتا ہے جو اس ٹیسٹ میں جب اس کو ہٹ لگتی ہے وہ اس میں کہہ دیتا ہے نا آگے سے رضی تو باللہ میں راضی ہوں ایک تو تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس سے زیادہ خراب نہیں کیا دوسرا تُو نے مجھے سوچنے کا موقع دیا تیسرا تُو نے میرا آکاؤنڈ اور بیلنس کلین کر دیا ممن سخیدہ جس نے مزاج دکھایا نا اللہ کو فلا اس سخت اگر اللہ کی بھی نرازگی اور اسی حدیث کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ دنیا کی پروسیجرل ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے سب سے بڑی کونر مائلسٹون ہونی چاہیے اگر میں کوپریٹ ایڈیوکیشن بھی پڑھا رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ کا فرمان ہے اِنَّا اِزَمَ الْجَزَائِ مَا اِزَمِ الْبَلَا ریوارڈ اور پیمنٹ کی عظمت اور گریٹنس بلا اور تکلیف کی عظمت کے ساتھ ہوگی دیکھیں نبی صلی اللہ یہ آج دنیا کے اندر یہ کنٹیمپریری ایڈیوکیشن بات کرتی ہے ہمارے نبی نے وہ ٹیم تیار کیا جس نے تین برے آدموں پہ راج کیا ایم ہی کر دیا فلو کوئنسیڈنس چانس کا حصول نہیں تھا کوئی یہ حصول تھے شریعت کے اندر جو میرا ویجن تھا مدرار کے اندر کہ لوگ روحانی تعلیم کے لیے تو آ جاتے ہیں دین کے پاس لیکن جب وہ دنیاوی ڈیویلپمنٹ کی بات آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں میں ادھر ادھر کے بھی خلاف نہیں ہوں لیکن میں ادھر ادھر کے بات کہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر موجود ہے قرآن حدیس کے اندر وہ ادھر چلا گیا ہے یہ دیکھیں بے شک کہ ریوارڈ اور پیمنٹ انسان کو کسی بھی کام کی تب ملے گی جب وہ ایک زبردست کارٹ کارٹے گا جتنی لمبی کارٹ ہوگی جتنی پاورفل کارٹ ہوگی اتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور کاموں کے اندر تو گبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں کے ساتھ قوم وہ کہتے ہیں نا جب ان کو خبر ملی بڑی لوگ آگئے ہیں مسلمانوں کے ماننے کے لیے زادت ہم ایمان ان کے ایمان بڑھ گئے آگے سے کہ اور جی جب ٹینشن بڑی آئی ہے تو اللہ کا ریوارڈ بھی بڑا ہوگا جب ہمارے خلاف زیادہ ہمائیں تیز ہو جائیں تو سوچیں پھر رب کی رحمت بھی تیز ہونے والی ہے آپ کے ساتھ مگر اللہ نرازگی بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی صرف انہ رحمتی غلبت غزبی that the mercy has taken over the wrath of اللہ but یہ سارے aspect موجود ہیں اس کے اندر ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے اللہ میں اب لوگ کہا وہ نہیں پہنچا ہوتا وہاں تک اپنی shortcomings کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام لکھ دیا ہے آسمانوں پر کہ میں چاہتا ہوں اس کو یہ مقام ملے مگر اس کی اپنی گلتیاں اتنی ہیں اپنی shortcomings اتنی ہیں اتنا اس نے اپنا بے ڈھنگے طریقے سے چلا ہے تو وہ رہ گیا اللہ تعالیٰ جب وہ خود نہیں پہنچ رہا ہوتا تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ابتلاع دیرتا ہے اس کو بلاوں میں ڈال دیتا ہے اس کی اولاد میں اس کے مال میں اور اس کے جو نا اس کی دنیا کے اندر تھوڑی سی tension create کرتا ہے اس حد تک کہ وہ پہنچتے 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 وہ تکلیف ہیں جو نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جانتا ہے اس نے خود نہیں پہنچنا ہوتا تو یہ ساری فقہ کے بعد انسان اتنا negative کیوں ہیں دورا کیوں رہے پریشان کیوں ہیں مرنا نہیں ہے کہ ہم نے جانا نہیں ہے کہ اس دنیا سے اور کیا وہاں ہم فیس کر سکتے ہیں پچاس ہزار سال کا دن ہے تو دنیا کے اندر بھی میں تھوڑا سا درہ religious aspect میں نے زیادہ ہے میں یہ motivational side والوں کو بھی کہوں گا کہ بیٹا تکلیف نہیں آئے گی نا تو build نہیں ہو سکتے آپ واقعی میں آج تدروے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ وہ وقت اور وہ راتیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ کلام میں وہ حسن نہیں آ سکتا آپ وہ آواز میں سوز وہ جگر میں درد وہ کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تکلیف نہیں کرتے لوگ مجھ سے ایک سوال بہت کرتے ہیں how to be a motivational speaker میں motivational speaker کیسے بنوں میرا پہلی recipes کو تکلیف کارڈ بیٹا رٹا توتوں سے تقریروں سے کلیجیں نہیں ہلا سکتا تو میں نے جتنی تقریریں prepare کر کے دیوں گی کبھی زندگی میں بہت کم تقریریں prepare کر کے دیتا ہوں اس میں وہ آئی نہیں سکا جب تک کہ وہ یہاں سے نہیں نکلی آواز تو بیٹا یہ کلیج میرا word بڑا use ہوتا ہے میری talks کلیجہ بڑا کریں وہ کہتے ہیں جی کلیجہ کیسے بڑا کریں غم بڑا ہو انسان غم کیسے بڑا ہوگا جنگیں بڑی ہو انسان جنگیں بڑی کیسے ہوں گی کوئے سے باہر نکلے انسان اپنی زندگی سے کوئے سے باہر کیسے نکلے گا comfort zone چھوڑے اپنا برادری کا زبان کا language کا علاقے کا ملک کا اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے باعثز ہیں ہمارے کمیونلزم کا فرقوں کا یہ جو تفریق کے باہر نکلے اس میں سے آئے اس grey zone میں black and white سے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے تب ہی تو درد ہوگا اس کو کوئے میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کلیم کرنا بڑے آسان ہے grey میں آئے نا زندگی میں جب پتہ ہی نہیں ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے صیرت ہی نہ ملے اس کو بائیگریف ہی نہیں ملے کسی لیڈر کی اس کے لئے تو تب انسان کا پتہ چلتا ہے جب کلیجے کے اوپر یہ دل دھڑکتا ہے کہ the fear of the unknown جب خوف آتا ہے جب پتہ ہی نہیں کیا جہاں log files موجود ہیں جہاں پچھلے والوں نے کام کی ہیں اس رستے پر چل کے کیا کر لینا ہے وہ بھی مشکل ہے میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا آئینسٹائن کے رستے پر فیزشت بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن مشکل کام ہے ایک جہت سے مشکل تو کسی نے ادارہ ہی نہیں کھولا اس طرح کا کسی نے تحقیق ہی نہیں کیا اس میں کسی نے آڈینس ہی نہیں ہے مارکیٹ ہی نہیں ہے انڈسٹری ہی نہیں ہے نہ اس کا بائر ہے نہ اس کا سیلر ہے ایسے میدان کے اندر آکے فیلڈ کھول کے دکھائیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے جب سکریپ سے پوری سلطنت بنانی پڑتی جب سکریپ سے پورا شپ کھڑا کرنا پڑتا ہے ماں باپ بھی کہہ رہے ہوں گے بیٹا کیا کر رہا ہے بیوی بھی کہہ رہی ہوگی کیا کر رہے ہو کوئی ریٹرن ریٹ آف ریٹرن یا ریٹرن آف انویسمنٹ رو آئے کا کیا حال ہے جہاں پر جہاں پر حکومتی ریسٹرکشن سے لیتا قسم کی ہوں گی جہاں پر نفس بھی ایک ٹائم پر کہہ دے گا بھائی کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ساڑھے نو سو سال ہوگے ہیں صرف اٹھارہ سے بیس لوگوں نے یا ایک روایت میں اسی لوگ اسلام لے کے ہیں نو علیہ السلام کو ان کا نفس کہتا نہیں ہوگا وہ تو مطلب انسانیت کے امام ہی مو ہیں ساڑھے نو سو سال اور کنسسٹنٹلی ایک امام ایک نبی کی پرفارمنس دیکھے انڈ میں جا کے پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے یہ اب لوگ نہیں کریں گے یہ لوگ تھے جو کاٹ کاٹ گئے اس گریہ کے اندر تو اگر اپنے کمفرٹ زونز میں رہتے ہوئے بھی کام کرنا ہے بلائیں تو پھر بھی آنی ہے معاملات تو پھر بھی آنے ہے رکے بھی آرہے ہیں معاملات بھی آنگے یہ رکے بھی آرہے ہیں یہاں سے مجھے 10 منٹس رمیننگ then we will have a Q&A introduction of the new course alright تو اس لیے میں آج قوم کو حوصلہ دوں گا وہ بچے جو آج 20 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو 25-25-30 سال کی نئی نئی شادیاں ہوئے ہیں ابھی ایک بچہ ہونے والا یا ہو چکا ہے یا ابھی جوب چینج کی ہے یا جوب سوچ کی ہے کریئر کی میں کہہ رہا ہوں بیٹا اور بڑے رسوق سے کہہ رہا ہوں بیٹا اور میں اپنی قوم کے بچوں بھائیوں بہنوں کو میں کہتا ہوں شادیاں جن کی ہوئی ہیں سوسراج میں جن کی نہیں بن رہی ساسوں کی سیاست چل رہی ہے ان کے خلاف اور میں ان ماں کو کہتا ہوں جن کے خلاف بہنوں کی سیاست چل رہی ہے میں سب کو کہتا ہوں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ ہمائیں تو بنی ہیں اوقعب کو اونچا اڑانے کے لیے یہ نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کیسے کیسے وہ جو اتنا سا تنک کا جو کبھی ایک ہوا سے ہل جاتا تھا ارے وہ چٹان بنتا ہے اسی طریقے سے یہ کٹ کٹ یہ تکلیفیں کٹ کیں وہ لوگوں کے درس کے اندر وہ رکت آتی ہی تب ہے جب ان کے تیر چلے ہوتے ہیں سینے کے تو لوگ کہتے ہیں نا بتائیں جی ہم ابو الکلام کیسے بنے ہیں ابو الکلام وہ والے نہیں وہ بھی ویسے بڑے ابو الکلام کہ ہم کلام اور تقریر کے فن کے امام کیسے بنے ہیں یہ سینے میں درد ہونا چاہیے لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے وہ بھی ایک الہدہ فن ہے مگر جب تکلیف ہی نہیں اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ وہی نیٹی گریٹیز یہاں شراب چل رہی ہے وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں تو یہ تو بھاگنا ہو گیا یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا اور اس میں آخری میرا نکتہ یہ ہے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا وہ پہلے صدمے کے اوپر the first hit that gets to you نا صبر اصل میں پہلے ہے بعد میں تو آ جاتا ہے مجھے یہ حدیث تو پڑھ لی میں نے اپنے اس حادثہ سے سمجھ بھی لی اب یہ حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا اس میں میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا جب انسان کو تکلیف آتی ہے گوھر سے سنیے کہ یہ بڑا گہرا نکتہ ہے جب انسان کو تکلیف آتی ہے جب پرابلمز آتی ہیں انسان کو چیلنج کی شکل میں کچھ تو سب سے مشکل فیس پتہ اس مسئلے کا اور پرابلم کا کیا ہوتا ہے آپ کو اس پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کا ہے موہ کا ہے اور پیر کدھر آپ کو اس کا فرنڈ بیک ہائی لوز نٹی گریٹی پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم تو اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر کیونکہ اور اس میں جتنے ایکسپیرمنٹیشنز وہ کر رہا ہوتا ہے وہ سارے اس کے انٹی جا رہے ہو اس دور کے اندر جو اصل صحبہ رہنا کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مسئیبت شروعی پچاس دن پہلے ایک مسئیبت شروعی دس دن پہلے ایک مسئیبت شروعی اور پتہ نہیں چل رہا ابھی دس دن بعد پتہ چلنا ہے کہ ایک کروڑ کا مال چوری ہو گیا دس دن بعد پتہ چلنا ہے اس نے میرے ساتھ بے وفہی کر دی تھی ابھی بیس دن بات پتہ چلنا ہے کہ اندر میں چھ مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی ابھی دو مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے میرے بندے خرید لیے گئے ہیں اولاد بے وفائی کر چکی بھی ہے چیپٹر 11 فائل ہو چکا مجھے نہیں پتا تو وہ جب تک پتا نہیں چلتا کہ میرا چیلنج کیا ہے اصل سبر طب کا ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کو جب فیکس فگرز آ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہو گیا ہے یہ مجھے دیکھ کیوں نہ ایسے یہ مجھے مزاج کیوں دکھا رہا ہے یہ جو ہے یہ والا تو میری اکاؤنٹس کے مطابق کہ ٹیلی کیوں نہیں ہو رہا یہ میرا لیجر یہ میرا ڈیبیٹ کریڈٹ ایکول کیوں نہیں ہو رہا پیسے کہاں گئے ہیں میرے کلائنٹ نہیں آ رہا میرا لوگ نہیں آ رہے آڈینس نہیں آ رہی جی ہمیں سننے کے لیے کیا ہو گئے ہم تو آج بھی وہی دیا جلا کے بیٹھے میں ہیں عوام نہیں آ رہی تو تب جا کے جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا اصل سبر وہ ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں سا دھوکیا رہا یہ عذاب ہے یہ پکڑ ہے ریکٹیفیکیشن ہے ریزیلینس ہے ریڈیمشن ہے اصل سبر اس وقت کا اللہ کہتا ہے اس میں غیر شریح غیر اخلاقی کام نہ hold there ٹکا رہے اپنے قدموں پہ جمع رہے اس ٹائنگ پر پیچھے ناٹی گھبرائیں بھی نہیں وہ جو ہٹ لگتی ہے نا جب پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب پتا چل جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہوتا ہے تب تو سبر آ ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ تھا منسلہ لیکن جب پتا نہیں ہوتا نا اصل سبر تب کا ہے باقی ٹائم میرے خیال سے پورا ہو چکا وہ ہے اور باتیں تو میں کرتا رہا ہوں تو میں رکوں گا ہی نہیں اچھا چار پانچ رکیں آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے جزاکم اللہ خیر جی مجھے موقع دینے کے لیے پی پی ایف کا میں بڑا مشکور ہوں I'm very thankful to this organization of عبد المالک مجاہد حفیظ اللہ who's the owner of CEO of دار السلام one of the renowned publication group of the مسلم محمد جزاک اللہ جی مجھے بڑا چانس دیا کئی سنی بات میں جو گلتی تھی وہ ساری میری تھی جو بھی میں نے کوئی بات اگر دھنکی کی ہے وہ سب میری قوم کے لیے میری زندگی میرا سفر میرے لوگوں کا دکھ درد کا میں بوجھ اٹھا لوں یہی بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے نا اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق رسید کی جواب بہت گھبرا گئے تھے آپ بہت گھبرا گئے تھے بہت گھبرا گئے تھے آپ تو آپ نے آ کے جب ختیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا نا رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جان کو خطر ہے وہ جو الفاظ انہوں نے کہا ہے نا صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو بدل وحی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا اس میں چھے صفات یا پانچ صفات میں یہ تھی ان کا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ان کندوں پہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کو رسوانی کر سچتا کرے ہیں اور یہ ہمارے نبی کی شان تھی تو جو لوگوں کا بس یہ آخری بات کر رہا ہوں ہم آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑا ٹائم بھی چل جائے وہ اصول ہی کیا جو توڑا نہ جائے وہ ڈسپلین ہی کیا جو توڑا نہ جائے تو اگر تھوڑا سا قوم کے ساتھ دو با چار باتیں ہو جائیں گی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو مائی تنگ ٹو مائی پیپل ایس ٹو دا مسلم اممہ ایس کہ یہ لوگوں کی کا بوجھ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کبھی رسوائی نہیں ہوتے ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی سب کو انشاءاللہ ان مسائل سے نکالے گا اور پھر رہیں گے یہ رکنا نہیں ہے حتی یہ عطیقل یقین یہ رکنا نہیں ہے یہ عبادت کے سلسلے چلتے رہیں گے جھکنے کے اللہ کے ساگے آہوزاری کے یہ جنگیں چلتی رہیں گے کیا چینج ہو جائے گا سوچنے کا سمجھنے کا چلنے کا اور برداشت کرنے کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا آپ کا 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھ جائیں کہ آپ میں کیسے ڈیل گئے باقی آگئی دعائیں توبہ اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پانچوہ رستہ نکالتا ہے جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں صدقہ دیں دعائیں کریں اللہ کہتا ہے ایک بڑی تیاری آیت تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے لکھا تھا فَلَاُوْلَاِذْ جَا هُمْ بَأْسُنَا جب ہم نے ان کے پر باس بیچا تظرہ انہوں نے ہمارے آگئے آہوزاری نہیں کی دعائیں نہیں کی ولیکن قصد قلوبوں ان کے دل مضبوط ان کے دل سخت ہو گیا آگئے سے زینا اللہ ہم الشیطان وما کانو یاملون اللہ نے شیطان نے ان کے عمل اچھے کرتے دعا جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے صدقہ دور کرتا ہے توبہ دور کرتی ہے ریکٹیفیکشن اور محاسبہ بھی دور کرتا ہے کہ میں دیکھوں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے بہرحال پی پی ایف کا میرا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں یا چانس ٹھو سپیک فرم تو مطلب اس میں جتنی بھی پوری ٹیم ہے عمر بھائی ہیں عمران بھائی ہیں اور آپ کے شراز بھائی ہیں عبداللہ محمود قریشی صاحب ہیں اور اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے طرف سے ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ اللہ سب سے قبول کرے آپ نے ہمارے لوگوں سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کی ہمارے لوگوں کا ہم سے جوڑنے کی کوشش کی اللہ اسی کی وجہ سے آپ کو جنت نصیب کرے اور جو ہے ہمارا نیا کورس آ رہا ہے this is a good news for the people of جو بھی پی پی ایس کے ساتھ جڑے میں ہیں چاہے وہ میڈلیسٹ کی ہیں جیسی کنٹریز کے بھی ہیں گلف کنٹریز کے ہیں کہ میں جو ہوں سکس جون سے انشاءاللہ تعالی سکس جون مارک کرلیں سکس جون پہلے میں نے سوچا تھا چودہ دن کا گیپ دے کے کرلوں لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ٹاپکس بڑے جاندار ہیں تو ہم نے چھے ٹاپکس کے اوپر چھے ہفتوں کا ایوری ویکنڈ ایوری سیرڈے ون پی ایم کے ایسے ٹائم سعودیہ کے ٹائم کے مطابق ایک بجے جو ہوگا I will be live with all of you in the same manner جس طرح ہم نے کنڈکٹ کیا جو ہم نے سوچا تھا وہ تھا the art of winning جیتنے کا طرز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے in the light of Quran زندگی کے اندر کیسے انسان اس جیت تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کی دنیا بھی رہے آخرت بھی رہے وہ excellence بھی رہے effectiveness بھی رہے efficiency بھی رہے اور اس میں چھے بڑے زبردست topics ہیں اس کے اندر reformation ہے decision making ہے strategic management نبی صلی اللہ کی زندگی سے وہ انشاءاللہ آ جائے گا آگے so first of all this is the series I wanted to announce the art of winning under the light of Quran from PPF for the people of KSA and other GC countries every Saturday from 6 June 1 p.m. KSA time چلیں جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالی جی ربنا تقبل مننا و من کن جی اللہ تعالی قبول فرمائے ہاں جی سلام لوگوں سے obsessed نہیں ہونا چاہتے تو اس کے لئے کیا کریں sure to stay positive and how to stay positive every time کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو دیکھیں جو یہ obsession ہوتا ہے نا لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے فطری تو نہیں کہوں گا naturally لیکن یہ ہو جاتا ہے unnaturally ہو جاتا ہے مگر ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وَضُشَيْعَلَا مَوْدِهِ چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتا keeping the right thing at the right place and the wrong thing at the right place جو اصل شریعت کا بھی مقصد تھا چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں لیکن جب انسان کی تربیت میں بچپن سے جب gaps ہوتے ہیں vacuum ہوتے ہیں اور خلاہ ہوتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی energies کا جو بہاؤ ہے نا وہ ادھر ادھر بہت ہی ill manner طریقے سے کرتا ہے تو محبت جس کو 30% پر دینی تھی وہاں 70 دے دیتا ہے نفرت جس کو 20 دینی تھی وہاں 80 دے دیتا ہے کیونکہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفس اندر سے خراب اور damage اور corrupt ہو چکا ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگوں میں وہ کچھ لوگوں کا چھوٹا سا حسن دیکھتا ہے پورا ہی مر جاتا ہے ڈول جاتا ہے ان کے پر ان کی وہ اچھی صفت دیکھتا ہے totally ان کا ہو جاتا ہے تو یہ obsessive compulsive disorder بھی آگے یہی بن جاتی ہے جو obsession نا بھئی آپ اس کو اس کی جگہ پر رکھیں آپ کو پسند آگئی ہیں میرے بھی بچے ہیں میرے بھی کام کرنے والے لڑکے ہیں میرا بھی سسٹم ہے میں بھی دنیا دیکھتا ہوں اچھی چیز ہے پہلے تو سبحان اللہ کہیں اللہ کو credit دیں obsession تو اللہ سے ہونا چاہیے انسان کہ بھئی بڑی بات ہے اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ کی اللہ مطلب تجھے وہ حسن دیکھ رہا ہے مگر وہ حسن نہیں دیکھ رہا جو آسمانوں کے اوپر ہے ایک بات تو یہ دوسرا تو یہ جو ہوتا اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ جگہ دے دیتے ہیں جو اس نے آپ کو نہیں دی ہوتی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دی ہوتی مگر آپ نے اپنے مائنڈ میں اس کو دے دی ہوتی ہے تو اس کو نیوٹلائز کرنے کا طریقہ ہی کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے علمن کیا جائے گا پھر اسے نیتن کیا جائے گا پھر اسے عملن کیا جائے گا اپنا جو پرسیپسنل آرڈر ہے نا علم کا اس میں اس کو اگر اوپر ہے تو نیچے کریں نیچے ہے تو اوپر کریں بیلنس کے اوپر ہے بڑھنی رہا تو اس کو پھر آگے کریں اور پھر کوئی آگے ہے تو اس کو پیچھے کریں یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اس کی جگہ پر رکھیں گے وہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کو بنا لیا اپنے مائنگ اور دوسری بات یہ ہے انڈ کے اندر دنیا میں کوئی شخص سے ایک لیبل سے زیادہ وفانی کر سکتا اور اگر کوئی کر بھی سکتا ہے تو بہرحال اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جان زندگی اللہ کے لیے مرنے مارنے والی ہونی چاہیے یہ ہم کہتے تھے ہیں میں تمہاں یہ چاند تارے توڑ کے لے آوں گا میں تمہاں یہ جان بھی دے دوں گا یہ الفاظ اللہ کے لیے ہیں اور اگر مخلوق میں بھی ہیں محبت جائز ہے کریں لیکن اس لیبل کی محبت نہ ہو کہ اللہ کہتا ہے مَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقْضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَ هُمْ کا حب اللہ ان سے ایسی محبت کر لی ہے جو اللہ کا حق تھا کہ ان کے غائز اور لوز کے ساتھ ان کے مزاجوں کے اونچ نیچ کے ساتھ بندہ بھی اونچ نیچ ہو جائے یہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ دور ہو گیا ہے تو میرا دل بیٹھ گیا اللہ قریب آگئے میں خوش ہو گیا ہوں یہ چیز اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ بھی پیار کریں محبت کریں مگر اس چیز کے ساتھ جو وہ ایک کریزی obsession ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کے نرخلا ہے اور وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پیرنٹس فیملی دوست وغیرہ معاملہ سارے اپنے آرڈر پہ رکھنے کی ضرورت تھی مگر آپ نے ساری انرجی ایک کو اس لیے دی دی کیونکہ وہ آپ کی سائکوپیتی ہے کہ آپ کو وہ چیز زیادہ اچھی لگے میں اس لیے کچھ لوگوں کو نا اگر آپ نے اپنی کمپنی میں گروہ بھی کرنا ہے نا تو ہمارے میں نے اپنے بیچلرز میں پڑھا تھا کہ پوری جو نا جو گروہت ہوتی ہے نا وہ horizontal گروہت ہوتی ہے اگر آپ نے وی پی بننا ہے نا کسی کمپنی کا تو آپ کو sales میں procurement کے اندر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو marketing کے اندر آپ کو finance کے اندر آپ کو ہر اس line up سے گزارا جائے گا تاکہ آپ کو پورا ایک noha host کے اندر تاکہ آپ جو بی پی بنیں گے یا آپ GM بنیں گے تو آپ overall سمجھ سکیں جی دیں لیکن آپ میں کیونکہ جی مجھے تو جی IT کا کام پسند ہے مجھے دوسرے managerial کام نہیں کرنا تو یہ losing an opportunity to be a part of everything to extract everything from everyone تو ایک بندے کے ساتھ obsessed ہونے کا نقصان پتا کیا ہوتا ہے پچاس لوگوں کے ساتھ ان کی جگہ پہ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ ان سے سارا substance لے لیتے ہیں ان کے ساتھ interact کر کے تو what is a more positive way of living a life ایک کے اندر ہی گز جائیں وہ جو کنوہ میں ہر وقت کہتا رہتا ہے تو وہ کنوہ میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں کنوہ کی education ہوتی ہے لیکن جب آپ diverse ہوتے ہیں آپ dynamic ہوتے ہیں ہر جگہ کے ساتھ آپ کا غریب کے ساتھ امیر کے ساتھ لبرل کے ساتھ مولوی کے ساتھ دیندار کے ساتھ بے دین کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب کے ساتھ جب آپ جڑے ہوں گے تو آپ کو ایک unlimited infinite knowledge آری ہوگی اپنی طرح بہت زیادہ بہتر نہیں ہے so i think یہ obsession ہر لحاظ سے میں ثابت کر سکتا ایک پورا lecture دیکھے it is fatal it is going to destroy you by the end of the day end میں depression ہے کیونکہ وہ آدمی آپ کو پورا نہیں کر سکے گا وہ چیز آپ کو کبھی پورا نہیں کر سکتی دنیا میں انسان کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں how to stay positive every time کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو you guys want to say something all fine سوال تو بہت ہوں گے آپ ان سے آپ ان سے پوچھنے وہ lengthy کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو بولا تھا کہ کیوں a good goal how to stay positive every time ان کے شاید اس میں کوئی خیر ہو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اندر کی دنیا کو balance کرنا سیکھیں control کرنا سیکھیں اندر کی دنیا کے اندر انسان ہر وقت positive نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ پتھر کا نہیں بنا اس کو غصہ بھی آتا ہے اس کو غصہ ایسا غصہ آتا ہے انسان پھٹ جائے آگے سے بلکہ آپ سوچیں دکھ بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے it is not about being first of all being positive inside کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی کوئی مجھے گالی دے دے تو مجھے فیل نہیں ہوگی کوئی مجھے تھپڑ مارتے تو مجھے فیل نہیں ہوگا کوئی مجھے ریجیکٹ کرتے مجھے فیل نہیں ہوگا کوئی مجھے میرٹ کے پر ریجیکٹ کرتے مجھے فیل نہیں ہوگا this is all nonsense انسان ہے اس کے کلیجے کو درد ہوتی آپ صلی اللہ علیہ میرے چاچا اس ٹائم پہ prisoner of war اس ٹائم i didn't come to do all of this he was crying at that time تو کہنا کہ جی مرد کو غم نہیں ہوتا مرد روتا نہیں یہ کیا فضول بات ہے every heart is painful تو بھائی یہ کہنا کہ جی میں ہر وقت positively سوچوں ہر چیز کے بارے میں یہ پروچ گلاتا ہے positively ہی positive سوچنے کا مطلب کبھی کبھی نرازگی بھی کبھی کبھی اندر نراز ہونا بھی positivity ہوتی کبھی تو یہ بگلیدہ بات ہے جو سوال ہونا چاہیے تو میں اپنے outer externa پہ اپنے آپ کو compose کیسے رکھوں that is what matters کلیجے میں تو بھئی ہر کسی کو لگ جاتی ہے اچھی خاصی everybody goes through pain آپ بیٹھے ہیں کسی نے سلام نہیں کیا آپ کے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے مگر آپ یہ کہیں میرے دل سے گزرے گی نہیں وہ چیز لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللَّهُ وَسَحَا کے تیل انسان کا کلیجہ اسے تکلیف ہو جاتی ہاں وہ ایک بات اور ہے کہ ٹریننگز کر 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 کے روحانی تعلق مضبوط کر کے اور نفس کے اوپر قابو پا کے انسان کو ایک ٹائم پر کچھ فیل نہیں ہوتا لوگ اسے بلائیں عزت دیں کر رہا تھا وہ اللہ کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے exist کر رہ ہوتا لیکن بات سوال جو نہ چاہیت ہے کہ میں لوگوں میں اپنے کو کمپوز کیسے رکھوں کیونکہ آپ کی یہ face ہے this is everything even you're watching my face یہ ہلکی سی جھوریاں آنی ہے یہ ہلکا سا فریکل ہونا ہے یہ آنکھیں ہلکی سی جی اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے نہیں ایسی بات نہیں ہم موقع محل کے مطابق دیکھیں گے یا مسکران اور جی اسلام علیکم لوگوں نے بات کر دی ہے اور آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے لرن ٹو کمپوز یورسیل کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنا ایکسپریشن ہیوی لے کے آئیں ریڈبل ہوں گے لوگ اتنا ماریں گے پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں آپ تو کچھ لوگوں میں یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے وہ کھل کے اپنا آپ رکھ دیتے ہیں لوگوں کے آگے thinking that people will understand the expressional term I'm going through بھائی جن یہ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو آج کھلے لفظوں میں بھائی themselves don't try to perceive وہ مجھے جو چڑیے میں کہہ دوں نہیں وہ کرنا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے پھر اس میں انسان اپنی اپنی تھوڑی بات کرتا ہے اس کے بعد بھی اندر positive رہنے کا طریقہ کیا ہے سب سے بڑی recipe ہے خوش رہنے کی positive ہے میں اپنا غم دکھ اللہ کو دے لیکن being positive کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے کسی جگہ کے پر سادوی بن جانا ہے جواب نہیں دینا being positive کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جائز بدلہ بنتا ہے وفی کساس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے بدلہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ ہے being positive کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت گالیاں دے رہا ہو ہر وقت it is subjective to the situation positivity will also be subjective to the situation علما سے علم حاصل کریں کہ کس محل میں یہ بھی نبی کی positivity ہے اگر یہاں پر اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ ہے اور یہ بھی positivity ہے کہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا leverage دے دیا کیونکہ نبی صلی اللہ بڑا positivity کا equilibrium نہیں ملے گا اس لئے تو اتنا بڑا result چیز کیا تو positivity رہنے کے مطلب ہر وقت یہ نہیں ہے کہ آپ smile کرتے رہیں لوگ آپ کو مارتے رہیں اور مسکراتے رہے ہے نو this is not natural it is subjective to the situation ہر جذبی مسئلہ میں positivity علیدہ طریقے سے اگر انسان ایک ہی قسم کے مسئلے میں بار بار پڑے تو اس کو کیا مطلب ہے یار بہت ہی undefined question ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں وہ ازمائش ہے روک گئی ہے confused کر گئی ہے doubts میں رکھا ہوئے تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دی ہے ازمائش نے آپ کی productivity روک دی ہے آپ کی efficiency روک دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب لی ہے قیامت کے دن اللہ تُو نے تو کہتا تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا تو مجھے تو تکلیف ہوئی تو مٹا دیا ہوگا یہ اللہ کی کیمی باتیں ہیں تو ایک جنرل کرو لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادی کی ہے کسی کا حق مار ہے کسی کے ساتھ کچھ کی آپ کو احساس بتائے گا نا اندر سے آپ نے اگر کسی کا حق مار رہا ہے تو کو نہیں پتا جس نے پیسے دینے ہوتے نا اس کو نہیں پتا ہوتا مظلوم سے پوچھیں اس کو حفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تو کبھی کبھی ویسے جنرل آڈٹ کرنے کے لئے پوچھ لیا کریں لوگوں سے یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے آت ہوں سے میرے ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دی جائے گا میں انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہوں خطا وخیر خطا انتظر بابون میں ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا آپ سے کہتے موجودہ زندگی میں دنیا وی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں بیٹا پہلے تو یہ جو تفریغ ہے دنیا وی زندگی اور دینی زندگی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا ایک ایک الہیدہ پلینٹ ہے اور دین ایک الہیدہ پلینٹ ہے تو میں جب دین پر ہوں تو میں دنیا پلینٹ کیسے لے کے جاؤں اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلینٹ لے کے یار دین ہے کیا سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب ایک اہلیت ادا آپ جورسپرودنس کے کورسز کریں تو ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے وہ ایک اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے جنین جسے کہتا وہ تب اس کے رائٹس اور ایک ہے جب وہ بالگ اور آکل ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا کونس جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی کا تو دین ہے کیا ہاؤ ٹو ڈو لائف کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کہہ جہاں دین نہیں ہے کھانا پینا اٹھنا چلنا تجارت کرنا معاملات کرنا نکاح کرنا طلاق کرنا بیگم کے پاس جانا بچے پالنا سیاست کرنا حکومت کرنا معیشت کے مسئلے بیو کے مسئلے ٹریڈ کومرس وغیرہ ہسنا کھیلنا کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا سونا اٹھنا what is life this is life رشتے داریاں تعلقات neighbors وغیرہ جانور صحت exercises یہ سب دنیا یہ سب پر حدیثیں چاہتا ہے تم آپ ریلیجیس ہو چکی ہو میں جو نون ریلیجیس ہوں حالہ کہ میری نظر میں ایک ریلیجیس بہت بہت سی ریلیجیس چیزیں چلا رہا ہوگا یہ فرق کیوں ہے کسی کو مسکر آکے دیکھنا دین ہے پانی پیتے وے تین سانس لینا دین ہے اپنے پاس ادھر ادھر ہیپ ہیزٹلی ہاتھ پھلانا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو مو ادھر کر لینا نبی سنت ہے دین ہے اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا نہانا دین ہے اس کا نام غسل رکھ دیا تو آپ وہ کہیں گے دین الیدہ چیز تو نہائے گا یہ تو وہ ہی ہمیر کی خارج کو الرجی کہیں آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے وہ آپ بھی دین ہی پر چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں فرح کی آپ اگر نیت نیت نہیں ہے تو ایک لحاؤ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کون سی زندگی کا حصہ جو بخاری مسلم ابن عیسیٰ ابن عیسیٰ ابن عماجہ ابو دعو مصنف ابن عبدالرزاق مصنف عامد ان سے دور ہے کون سا حصہ تو یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پر سو کرنا تو کیا ہے رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگلی رہنا ماسٹرز دینا دین ہے آپ رزق کمانے رزق کمانا دین ہے رزق کبھی مہنگا کبڑا پہننا بھی دین کون سی چیز اگزیمٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے تو یہ تفریق معاشرے نے کی ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے اگر داڑی رکھ لیے کہیں دین داڑی نہیں رکھنا نہیں دین ہم بولیں کہ یہ میرا دین وہ تیرا دین لیکن دین وہ بھی کا فیشن ہے تیرا یہ دین یہ میرا دین تو کیسے دین سے اگزیمٹیڈ ہے کوئی شخص دین سے اگزیمٹیڈ نہیں فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفیٹ سلسلیم والا اور ایک دین ہوگا غیر پروفیٹ سلسلیم یا پھر آدھا آدھا مکس میں دین سب کا ہوتا دنیا میں صرف دھار مار دیتا یہ جماعت دھاری جو ہے ایتھیسٹ کی اس قرآن میں ذکر ہے دین نہیں ہونا بھی ایک دین دین سے کوئی چیز اگزیمٹ نہیں ہو سکتی ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا یہ طریقہ ہے اس میں کچھ مکسنگ ہوگئی جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں ان کے غلط کو ان کے صحیح کو ان کے باطل کو ان کے falsehood کو ان کے truth اس لئے وہ آپ سے خوش ہیں لیکن جب آپ اپنا رستہ define کریں تو اس میں پانچ شے لوگوں کے پاکٹس کھل جاتے نمبر ایک جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے consciousness کی آواز گھوٹی پندرہ سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا اپنے اندر کا خلاق بھی مارا اپنے اندر کی مسومیت بھی ماری فطرت کا گلہ گھونٹا اور اب جا کے میں یہ بنا جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا میں کیسے مان لوں کہ یہ کر گیا مجھے پھر دلیل دینی پڑے اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے ایک حجت رسالت کے بعد وہ حجت قائم کرتے ہیں لوگ دیکھیں جی تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے دن دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں انسان حق کے رستے پہ سچائی کے رستے پہ سکسیس کے رستے پہ تو لوگوں کو پیڈ یہ پڑی ہوتی ہے کہ ایک چیز تو ہم نے جو اپنی ہینڈ کی بنائی یہ چیلنج ہو جائے گی یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے تیسرا کہ یہ وہ نہ کر جا جو میں نے پندرہ سال دس سال پہلے گلہ گھونٹا تھا جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے جب مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا گلہ گھونٹ گیا گیا تا قتل کر دیا تھا یہ پندرہ سال بعد آکے پھر شروع ہو میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہاورڈ کا گریجوئٹ مدرسے نہیں گیا اور مدرسے کا گریجوئٹ ہاورڈ نہیں گیا ہاورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا حصول کیا عقیدہ کیا ناف کیا سرف کیا منطق کیا بیان کیا حدیث کیا شرح کیا لوگت کیا دلالت النص کیا اشارت النص کیا اور مطلق کیا مکید کیا مفصر کیا پتا کچھ نہیں کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہاورڈ یوپین میں یا یا یو سی ایل ایل چل مولیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں جب ہم نے اس کو کمائن کرنے کی کوشش کی ہم پاس لے کے آئیں گے کلچرل ڈیفیسٹ جو آپس میں ہے کلچر پسند نہیں لیبرل کو دیندار آدمی مولوی یا دیندار کلچر پسند نہیں اور زیادہ تر اختلاف دلائل نہیں ہوتا زیادہ کلچرل ڈیفیسٹ ہوتے ہیں لوگوں ہم پاس نہیں آ پا رہے ہو تو ان دو ان کو دس منٹ بھی پاس لانے کے اندر جب میں نے یہ کام بارہ تیرہ سال پہلے شروع کی آپ سوچ نہیں سکتے الحمدلللہ کیا زبردست توفے دی ہیں لوگوں ہر سائیڈ سے مار پڑی آج لوگ ہمیں کہتے بھی یہ ہم ایک سائیڈ کو ڈیل نہیں کر رہے مدرار کے انٹروڈکشن کے بعد میں ڈال دوں we are just not an educational institute we are many things beside educational institute ہم liberal حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں ہم کورپرٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں ہم آرثوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں ہم درس نظام بھی کر رہے ہیں ہم main force four year bachelor education کے ساتھ بھی جڑے میں اس کی بھی کرکلم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ ہم عوام کے ساتھ ہم ہم معاشرے کے ہر facet کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کی خوش حالی اور عمر مسلمان کے خوش حالی لوگ ہیں دیورسٹی والے لوگ ہیں دینامکس ہمارے ساتھ تنوو ہے نوئیت تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام بھی ہے ریسرچ کا کام بھی ہے قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ پانچ ہزار کے ساتھ پچاس لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت قثیرہ کیسے ہوتا اصول ہے نا شریعت کا لیکن ہمارا مائنڈ نہیں چاہتا ہمارا میکس ویل زگ زیگ لیر ٹونی ابن جوزی بغیرہ اتنا کام انہوں نے کیا ہیومن سائکولوجی کے اوپر ہیومن سپریچول ایکنومکس کے اوپر کوئی کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو اسی سوچ کے ساتھ ادارہ بنائی تھا کہ اس کے اندر سارے مائنڈ ڈال کے اس کو علم پڑھائیں گے اور علم والے کو تھوڑا سا یہاں سے ذرا وہ ہلانے کی کوشش کریں گے تو دونوں نہیں ہلے ہم ہل گئے ہم ہلتے رہے اور آستک ہلتے چلتا رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ جب آپ اپنی ڈھگر پہ چلتے نا بہت قوم ہیں ہل جاتی ہیں آگے سے لوگوں کو ولنیریبیلیٹی کا واقعی کرنا پڑتا ہم آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہے میں کسی کی بینچ کھینچ نہیں آیا میں جی انڈسٹری کو کمپلیمنٹ کروں گا اپنی پریزنس پنجاب میں یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا ہر شہر میں برانچ کھول لیں اچھی بات ہے میں نہیں کھول کیوں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کام نہیں کر رہے کیا علماء موجود نہیں ہے مفقل موجود نہیں ہم کہیں سارے سمندر شیخ آتف میں آج چکے یہ کہاں کا حصول ہے ہم وہاں گیس سپیکر چلی جائیں گے میری سوچ یہ تھی میں کسی کا فیلڈ سامین میرے پاس آجائیں ساری اورنیزیشن میرے اندر ضم ہو جائیں میں خلیفہ اول کلیم کر دوں یہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری سوچ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں ہماری تو اوقات حیثیت ہی نہیں تو اس طرح کامپلیمنٹ جب آپ کریں گے تو لوگ آپ اچھا گئیں گے یہ اچھے لوگ ہیں لیکن جب آپ پہلے بیٹھنے کی کی ضرورت ہے اچھا بیٹھنے کی اچھا بیٹھنے کی اچھا بیٹھنے کی اچھا بیٹھنے کی لوگ تیار نہیں ہوتے تبدیلیوں کے سدیاں لگتی ہیں تبدیلیاں نہیں ہوتی ریلیکس ہو رہیں اپنے اندر رکھیں اصل ہوا ثابت ان افر ہوا فی سما باد میں کریے اصل تو اس کے ساتھ اعتماد میں رکھیں پوزیٹیو باتیں کریں کانٹروورشل ٹاپک سے دور رہے ہیں ہمارا مدرار کا آپ دیکھ لیں جتنا کام کوئی کانٹروورسی بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں کیا ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی کانٹروورشل کیا ہمیں سیاسی باتیں نہیں کرنی آتی کیا ہمیں اختلافی باتیں نہیں چڑھائیں گے آگے سے لوگ آپ کے بارے میں وہ بیریر رکھیں گے جب تک وہ عقیدت سٹیبلش نہیں ہوگی کہ لوگ آپ پہ اعتماد نہ اپنے سطاعت سے بڑھ جو تقوی اپنا لی پھر جب وہ پریش آتا تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا اللہ نے میرے یہاں پر رستے کیوں نہیں کھولے تکے میں میرا کام کیوں نہیں ہوتا ڈونٹ ڈو 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 لوگوں کو اعترام دے لوگوں جتنی ترقی ملیں اتنی آدزی آنی چاہیے انسان اس سے لوگ جانے دے دیں گے یہی لوگ جو مخالف ہے نا ایک ٹائم پہ ٹیبل پہ 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 ایک مفاد پرستوں کی پارٹی ہے وہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ہواین فیملی پیر پریشر نمبر ون پریشر لینا بند کر دیں اوپر سے احساس دلاتے رہے کہ میں سب کو پسند کرتا ہوں میں سب پہ جان چڑکتا ہوں پانچ منٹ دی دیکھ لیں تین سوال انٹر چلیں اندر سے نہیں لیتا پریشر کیسے انسان کا کم ہوگا جب اس کی ویلیو کم ہوگی مائنڈ کی اندر کہ بھائی اس کو میں نے عزت دی ہے اس کی بعد سے میرا دل ہلتا ہے میرا جگر ہلتا میں موو ہوتا ہوں ان کی بات سے پریشر اسی کا نام ہے ان کو برینا لگ باقی اور کسی کا نہیں ہوتا نا ویسے ان بھی پریشر ڈاؤن کر رہا کہ اگر میں ایک صحی کام کرنے کی کوشش کر رہا یا ایک میں ایک ایک سپیرمنٹ بھی کر رہا اور اس میں گلتی بھی کر رہا اور اس میں اگر آپ میرے پہ توپے لے کے بیٹھیں گے ایک گلتی ہوگی نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تو 99 گلتیوں کے بعد بھی معاف کرنے والا ہوتا ہے تو یہ مزاج ہمارا کیوں نہیں ہے کہ بچوں کو کرنے دیں ایکسپیرمنٹ whatsoever میں لوگوں کو کہتا ہوں نا بھئی کیا ہو جائے گا اگر برباد بھی ہو جائے گی برباد نہیں ہوئے تو آباد کیا خاک کرے گا زندگی کو جو برباد نہیں ہوئے وہ آباد کیا کریں گے زندگیوں کا لینے دیں ایکسپیرمنٹ اس کو اللہ نہیں ہے سنبھالنے کے لیے اور اگر گر گر کے نہیں بھی سنبھل رہا آ جائیں گے وہاں پر کوچز کا کام کیا ہوتا ہے اس کو آکے ہلکا سا ٹیپ آپ کر کے کہنا کہ بیٹا line up yourself میرے بھائی میری بہن line up yourself یہاں تھوڑا زیادہ ہوتے لیکن اگر ہم اس کو بالکل ہی elasticity نہیں دیں گے ایکسپیرمنٹ کرنے کی تو وہ زندگی کے اندر پھر وہ لکیر کا فقیر نہیں مان جائے گا کوئی استحاد نہیں کوئی استحاد ہی نہیں کر سکتا وہ کوئی کوئی فکہ ہی نہیں ہونی اس کے اندر کوئی depth ہی نہیں تو پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو جن لوگوں کی پریزنس سے تجھے چوک ہونا فیل ہو رہا ہے میرے بھائی میرے دوست میری بہن ان کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں آپ المرو معا دین خلیلی المرو علا دین خلیلی بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی اردگر کیوں بیٹھ رہے ہو جو پریشرائز کر رہے ہیں آپ لیکن اگر رشتے دار ہیں اور فیملی ہے تو پھر آپ اپنا تعلق رکھیں حساب کتاب رکھیں جب وہ بات بھی کر رہے ہیں بیٹھیں دل کا کان بند کر لیں تھوڑی دیر کی اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر کی میں اپنے قوم کے بچوں کو لڑکوں کو جوانوں کو بہنوں کو بھائیوں کو بھائی یہ بات آپ اپنے کلیجے میں ڈال لیں میں صدیوں سے پڑھا رہا ہوں سب کو یہ زندگی ہے یہ ہونے سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل ترین مخلوق اتنی اعلا اجمل الخلقی آزم الخلقی آلم الخلقی اکمل الخلقی اشرف الخلقی انور الخلقی جیسی مخلوق کے ساتھ بھی دیکھیں انہوں نے کیسے گندے رویے رکھے دیکھیں this is a part of the game learn to adjust with that گبراتا ہے انسان جیت مگر آپ کی ہوگی اگر آپ sustain کر گئے can we adopt دعویٰ as a job دعویٰ is not a job دعویٰ is a responsibility of every human being but when people are not doing it کنتم غیر امت نخرجت لننا تاعمرونا بالمعروف وطنہونا المنکر تو پھر کچھ خاص لوگوں کو اس کو ایسا پروفیشن لینا پڑ گیا سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہاں جو فلاولا نفرم من کلی فرقت من ہم تائفہ لیتفقہ وفید دین کہ جو ایک element ہے کہ ایک بینچ ایسی ہوگی جو خاص طور پر deeper knowledge جو شریعت کے فقہ اور علماء کا جو بڑے مشتہدین اور بڑے مفسرین محدثین کا کام وہ بینچ لے گی تو وہ تو ایسا پروفیشن وہ تو ان کی یہ زندگی ہے تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے وانہ دین کا انہا نحنو نزلنا ذکرہ انہا اللہ الحافظ سیکیور کیسے ہونے اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ علماء سے دین بچا ہوا ہے باقی جو اچھی بات پھلانے کا کام ہے یہ پوری امت کا اس میں کسی اس کے اندر کسی کو جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص کا ہے ہاں it should now اب جب دین کی دعوت اور تبلیغ کو اور اس کی education کو اور اس کی processing کو بالکل ہلکہ کر کے ہر قسم کے فنون اور liberal arts اور arts اور sciences کو اٹھا دیا گیا ہے تو ہم definitely کہیں گے اس کو اٹھانا چاہیے it should be taken as a company it should be taken as a profession it should be taken as a complete career it should be taken as a full time job it should be taken as something to be brought into the market it should be something that has a stake in the market definitely دعویٰ کے کام کو ہر لحاظ سے four runner ہونا چاہیے زندگی کی ہر فیلڈ میں and this would be یہ میرا آخری سوال تھا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میرا لئے خاص دعا کریے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میری صحت کے لئے دعا کریے گا اشارتاں کہہ رہا ہوں بتانی رہا زیادہ تو میری صحت کے لئے بہت دعا کریے گا اللہ تعالیٰ مجھے آفیت دے اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جہاں جہاں مسلمان جس بھی جگہ سے ہیں انڈیا پاکستان جی سی سی what so ever I love you all اللہ bless you all اللہ preserve you all ایس انہی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی اللہ مجھے معاف کرے اللہ آپ کو اپنے اپنی جگہوں پر خوش اپنے امان میں رکھے جزاکم اللہ خیر واسنا جزا وآخر دوانا الحمدللہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیقم جزاک اللہ خیر شیخ مہترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم انہیت فرمایا آج کے پروگرام کو الحمدللہ ٹونینٹی پلس لوگوں نے زوم پہ دیکھا اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی سیکنوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو ویو کیا ہم انشاءاللہ یہ جو ایک سلسلہ ہے کورسز کا شیخ آتف احمد کے ساتھ یہ انشاءاللہ سیٹر ڈے سکس ٹون سے شروع ہوگا اور ویکلی فرسٹ ہمارا جو سیریز ہے وہ پانچ سیشن کی ہوگی تو میں انشاءاللہ یہ سکرین شیئر کر دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بجے کیسے ٹائم انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا اس کا ویب یہ جو زوم آئیڈی ہے یہ سیم رہے گا اسی زوم آئیڈی پہ ہم انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ بہت ماشاءاللہ موٹیویشنل ہے اور آرٹ آف ویننگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن ساتھیوں کے سوالات ہم آنسر نہیں کر سکیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ آنسر ہم وارسپ گروپس پہ آنسر کر دیں وہ کوئسٹنز اس کے علاوہ میں اللہ حب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس پروگرام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد شیخ آتف ححمد کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور پی پی ایف اور علمدرار ٹیم کی طرف سے بھی میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ پھر ہم یہ نیکسٹ ہمارا سیشن ہے سٹی ڈے سکس جون تو انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس سیشن میں شرکت کریں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں جزاک اللہ خیر